اس کے بعد ذرا سنتے رہے ہمیں ہمیں پیغام آتا ہے میرے گھر سے کوئی ملنے آتا ہے اس کو ٹیلیفون آ جاتا ہے ایجنسی سے جی کہ جی آپ کیا کرنے گئے تھے میرے گھر میں لوگ ملنے آ رہے ہیں پولیس کھڑی ہے نیچے ان کے جوتے اتار رہی ہیں یہ پولیس نہیں کر رہی پولیس ہمیں خود بتاتی ہے کہ پیچھے سے نیوٹرلز کا حکم ہے ہمیں تو میں آپ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نیوٹرل ہیں یا نہیں ہیں پتائے ہمیں اور اگر نہیں ہیں تو کیوں کیوں اس ملک کو اتنا نقصان پچھا رہے ہیں اگر ان لوگوں کے ساتھ آپ نے کھڑا ہونا ہے تو کیا آپ کا خیال ہے کہ جو قوم تیس سال سے ان کو چور سمجھتی ہے وہ کیونکہ آپ آج آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ان کو پاک کر دے گی وہ مان جائے گی کہ یہ نہیں چور نہیں ہے آپ کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے میں آج اس کی یہ کہہ رہا ہوں سب کچھ کہ مجھے پتہ پلان کا بنا ہوا ہے جو مسٹر وائی آیا مجھے پتہ وہ کیا پلان بنا کے آیا ہے کہ میڈیا کو دباؤ آواز بند کرو ان کو ڈراؤ دھمکاؤ شباز گل کو مثال بناو عمران خان کو جیل میں ڈال دو عمران خان کو جیل سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جو کرنا کرو جو کرنا کرو میں اپنی قوم کے سامنے ساری قوم کو کٹھا کروں گا اور اگر یہ جو ڈسکولیفائی کر رہے ہیں جی فنڈنگ کیس یا فلانا کیس جو بھی آپ کریں گے آپ اپنی قوم کو نقصان پہنچائیں گے کیوں؟ کیونکہ سب سے بڑی پاکستان میں اس وقت نیشنل لیول پہ فیڈرل پارٹی تحریک ایک ہی ہے تحریک انصاف سارے پاکستان میں ہیں سارے صوبوں میں ہیں یہ ملک کو کٹھا رکھ سکتی ہے کبھی فوج اکیلہ ملک کو کٹھا نہیں رکھ سکتی نہیں تو اس پاکستان کو کٹھا رکھ سکتے ہیں پولیٹیکل پارٹی جو سارے ملک میں انسانوں کو کٹھا کرتی ہے وہ ملک کو مضبورت رکھتی ہے اس پارٹی کو کمزور کرنے کا مطلب پاکستان کو کمزور کرنا ہے اور اگر آپ اسی پارٹی کو دوار سے لگا دیں گے جو آپ اس وقت پلان بنا ہوا ہے میں آپ کو یقین دولا رہا ہوں کہ یہاں سری لنکا والا حال ہونے والا ہے ابھی تو ہم آئین اور قانون کے بیچ میں چل رہے ہیں سیکھنے مسئل کریں سیکھنے سیکھنے موسیقی